میں تقریباً بارہ شاعر پڑھوا چکا ہوں میں نے ایک بسرہ بھی اپنا نہیں پڑھا لہٰذا میں ایک مطلع اور ایک شعر اپنے بیرونی شاعر کی ملک پیشخانی کے لئے پڑھا ہوں کہ خدا کے دین کا انوان پڑھ لیا جائے ملاحق کریں کہ خدا کے دین کا انوان پڑھ لیا جائے علی کو دیکھ کے قرآن پڑھ لیا جائے خدا کے دین کا انوان پڑھ لیا جائے علی کو دیکھ کے قرآن پڑھ لیا جائے علی سمجھنے کی کوشش فضول کرتے ہو یہی بہت ہے کہ سلمان پڑھ لیا جائے علی سمجھنے کی کوشش فضول کرتے ہو یہی بہت ہے کہ سلمان پڑھ لیا جائے جناب جان کازمی کی خدمت میں گزارش ہے سشیب لائن کتنی دیر پڑھنا ہے کہ جو بغز میں حیدر کے گرفتار کھڑا ہے جو بغز میں حیدر کے گرفتار کھڑا ہے مکار کی اولاد ہیں مکار کھڑا ہے نہیں ایسے نہیں پورا مجمع بولے گا دیکھئے آج دریہ خالی ہے غازی آباد بازو کٹا کے سو گئے لیکن افتا قیامت تک کسی یزیدی کی اتنی حمد نہیں ہے گلتا کے دریہ پر قبضہ کر لے آخر کونسا خوف ہے کونسی دہشت ہے جو ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے اگر شیر پہنچ جائے تو پورے مجمع کی داد چاہتا ہوں جو بغز میں حیدر کے گرفتار کھڑا ہے مکار کی اولاد ہے مکار کھڑا ہے تہاشر یہاں آئیں گینا ظلم کی فوجے دریہ پر علمگارے علمدار کھڑا تہاشر یہاں آئیں گینا ظلم کی فوجے والا سلامت رکھے آپ لوگوں کو تہاشر یہاں آئیں گینا ظلم کی فوجے دریہ پر علمگارے علمدار کھڑا ہے اور ایک عجیب رواد چلا ہے دیکھیں ابھی تک تو لوگ امام بڑوں پر حملہ کر رہے تھے لیکن اب ظاہروں کا پیسہ لے کر بھی بھاگنے لگے ہیں یہ ایک جگہ نہیں نہ جانے کتنی جگہ ایسا ہو چکا ہے میں کسی ایک مخصوص کے لیے نہیں پڑھنا ہوں اگر شیر پہنچ جائے تو پورے مجمع کی داد چاہتا ہوں کہ جو کربلا کو تماشا بنائے بیٹھے ہیں جو کربلا کو تماشا بنائے بیٹھے ہیں وہ آگ اپنے ہی گھر میں لگائے بیٹھے ہیں اب تیسرے اور چوتھے مصرے پر مجھے یقین ہے کہ کھاموش نہیں رہے گا جو کربلا کو تماشا بنائے بیٹھے ہیں وہ آگ اپنے ہی گھر میں لگائے بیٹھے ہیں امام وقت کو کیا مو دکھائیں گے وہ لوگ جو ظاہرین کا پیسہ دبائم ہے امام وقت کو کیا مو دکھائیں گے وہ لوگ جو کربلا کو تماشا بنائے بیٹھے ہیں وہ آگ اپنے ہی گھر میں لگائے بیٹھے ہیں امام وقت کو کیا مو دکھائیں گے وہ لوگ جو ظاہرین کا پیسہ دبائے بیٹھے ہیں میں مطلعہ پہنچا دیتا ہوں اور اس کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا ایک مطلعہ اور چار شیر آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ لپر میرے جو ذکر بینے بو تراب ہے مطلعہ میں آہستہ سے پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں آپ کتنے میرے ساتھ جوڑے ہیں کہ لپر میرے جو ذکر بینے بو تراب ہے مومن ہے خوش عدو کا کلے جاں کواب ہے لپر میرے جو ذکر بینے بو تراب ہے مومن ہے خوش عدو کا کلے جاں کواب ہے ابباس تیری پیاس کو لاکھوں سلام ہو چودہ سو سال بعد بھی قدموں میں آب ہے مولا سلامت رکھے آپ لوگوں کو ابباس تیری پیاس کو لاکھوں سلام ہو چودہ سو سال بعد بھی قدموں میں آب ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو فرش مجلس پر نہیں آتے مجھے تمہین نے بانی شیر پہنچائے دیتا ہوں پیسرہ ہو جائے گا کہ ٹو فرش مجلس پر نہیں آتے ہیں لپر میرے جو ذکر بینے بو تراب ہے مومن ہے خوش عدو کا کلے جاں کواب ہے ابباس تیری پیاس کو لاکھوں سلام ہو چودہ سو سال بعد بھی قدموں میں آب ہے چودہ سو سال بعد بھی قدموں میں آب ہے تو کس طرح سے آئے گا مجلس کے فرش پر تو کس طرح سے آئے گا مجلس کے فرش پر اے دشمنِ ازا تیرا شجرہ خراب ہے تو کس طرح سے آئے گا مجلس کے فرش پر اے دشمنِ ازا تیرا شجرہ خراب ہے اس نے بھی مو گھما لیا پانی نہیں پیا گھوڑا بھی اس جری کا بڑا لا جواب ہے اس نے بھی مو گھما لیا پانی نہیں پیا گھوڑا بھی اس جری کا بڑا لا جواب ہے یہ ثانی علی ہے تو کہنے دو جون کو عباس کا بھی ذکر سنانا سواب ہے